جی میں عمر نزیر تبد بکال آل جمعہ کشمیر حاج عمرہ ٹور آپریٹرز اسسوسیشن کا جنرل سیکرٹری ہوں پہلی بات میں آپ سے یہ کلیر کرنا چاہتا ہوں اور عوام تک یہ بات کلیرلی پہنچانا چاہتا ہوں کہ عمرہ بند نہیں ہوا یہ ہمارے ملک کے لیے ویزا بند تھے جو کہ وزارت حج گورنمنٹ آف سعودی آریبیا نے کچھ دن کچھ ایک ماہ پہلے کھول دیئے بٹ ہماری پاس فلائٹوں کی ریسٹرکشن کی وجہ سے یہاں سے لوگ نہیں جا پائے اب جب جا کے لوگوں گورنمنٹ آف انڈیا اور گورنمنٹ آف سعودی نے ائر بابل اگریمنٹ سائن کیا ہے جو کی ان پلیس آٹھ جینوری کو آ رہا ہے جو فلائٹس یہاں سے ائر بابل آٹھ جینوری کو جا رہا وہ دلی سے جا رہا ہے سرنگر سے ہمارے پاس کوئی فلائٹ نہیں ہے جو فلائٹ ہے وہ دلی سے ہے اور ابھی تک جو لوگ یہاں سے جا رہے تھے وہ ویہا دبائی اور ویہا شارجہ سے جا رہے تھے اب ان کے پاس یہ سہلیت فرام ہوئی کہ وہ اب دلی سے عمرہ کا سفر تائے کر سکتے ہیں آپ کا پہلا عمرہ پندرہ گھنٹے میں ملے گا پندرہ گھنٹے بعد جب آپ کو پہلا عمرہ ملتا آپ کا عمرہ ہو گیا عمرہ کے بعد آپ دس دن تک دوسرا عمرہ نہیں کر سکتے ہیں یہ چیز لوگوں میں واضح ہونی چاہیے بک کرنے کے اگینسٹ کوئی نہیں آپ کوئی بھی بک کر سکتے ہیں مگر لوگوں کو یہ کلیئر انفارمیشن دے بھئی آپ جا رہے ہیں پہلا عمرہ آپ کا پہلے دن ہوگا دس دن بعد تک اور کوئی عمرہ نہیں ہوگا تب تک آپ حرم میں ادھر ہوتل میں بیٹھے ہیں باہر سہن میں نماز پڑھ رہے ہیں یہی مکہ شریف کی ایکٹیویٹی رہے گی اس کے بعد جب آپ مدینہ پاک آئیں گے مدینہ پاک مجد نویم کی زیارت کے لیے روز پاک پہ جانے کے لیے ریاض الجنہ پہ نماز ادا کرنے کے لیے آپ کو واپس اسی اپٹ کے اپوائنٹمنٹ لینا ہے یہ اپوائنٹمنٹ انسٹنٹلی نہیں آتا ہے یہ دو تین دن میں آ جاتا ہے کیونکہ سعودی نے کچھ دن پہلے کوویڈ پروٹوکولز کو واپس سے انفورس کیا حرم میں سوشل ڈسٹنسنگ ہوئی یہ جو پروٹوکول ہے دس دن کا یہ واپس سے انفورس کیا تو یہ یہاں سے جو جانے والے مسافرین ہیں ان کو یہ سونج سمجھ کے چلنا ہے کہ بھائی ہم عمرہ کرنے جا رہے لاکھ ڈیڑھ لاکھ روپیا خرج کر کے جا رہے ہم کو حرم میں ایک عمرہ ملے گا اور مجد نووی کی زیارت ایک بار ملے گی تاکہ ٹور آپریٹر اور اس پرلیگرم میں کوئی قسم کا ڈسپیوٹ کوئی قسم کی مس انڈسٹینڈنگ نہ ہو اس کے بعد دو چیزے تین چیزے اور جس کا میں خلاصہ کرنا چاہتا ہوں پہلا یہ ٹور آپریٹر اس کو جب یہ لے کے گیا اگر ان کیس یہ پوزیٹیو پیسنجر ہے اس کا نون ریفنڈیبل ہے اگر یہ ٹور آپریٹر خود پوزیٹیو ہو جاتا ہے تو گروپ کو کیسے آپریٹ کرے گا وہاں پہ سعودی عرب میں اگر یہ پرلیگرم جو عمرہ زائرین ہے وہ پوزیٹیو ہو جاتا ہے تو اس کو کیسے ہینڈل کرے گا اس سچویشن کو اس پرلیگرم کو ادھری مکہ میں چھوڑ کے جائے گا گروپ کے ساتھ مدینے شریف جائے گا یہ کچھ چیزیں بہت ضروری ہیں اور سب سے بڑی بات کل ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو دن پہلے ویسٹ بنگال نے فلائٹس بند کر دی ڈلی سے بھی دو ہی دن فلائٹ ہے بومبے سے بھی دو ہی وہاں سے یہ ہم دوسرے ملک میں جا رہے ہیں پرلیگرمیج کے لیے ہم اپنے ملک میں تو کہیں جا نہیں رہے ہیں ہم دوسرے ملک میں جا رہے ہیں بارڈرز کا کیا ایشو رہتا ہے کیا پتہ اگر گارمنٹ نے وہاں سے آکے کارنٹین کر دیا یہ لوگوں کو بتانا ہے بھائی ان کیس اگر کوئی فلائٹ مس ہوئی یا فلائٹ بند ہوئی کارنٹین کا یہ آپ کو بیئر کرنا ہے ٹور آپریٹر آپ کو فیسلیٹیٹ کر رہا ہے وہ اپنے جیب سے تو آپ کا گارمنٹ پالیسی کوئی چینج ہوتی اس کو بیئر نہیں کرے گا یہ چیزیں لوگوں کی ذہن میں اس کا یہ سمجھنا بہت ضروری ہے ٹیسری بات کا جو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر یہ بک کیا اور کوئی ایسی سچویشن ہوئی آپ میرے پاس آئے بک کیا میں نے آگے دیا یہاں سے کوئی پالیسی چینج ہو گئی بارڈر بنک کیونکہ کل دن میں آپ نے دیکھا ہوگا سعودی عرب میں ستر پرسنٹ کیسز بڑھ گئے ملیشیا نے اپنی پرلیگرمیج کال آف کر دی وہ لوگوں کو نئی عمرہ کے لیے جانے دے رہے ہیں اگر ایسی کوئی سچویشن ہو گئی اس کیس میں اور یہ جو ہوگا اور کنفیوجن کریئٹ ہوگا ایک پرلیگرم اور ٹور آپریٹر کے بیچ میں ریفنڈ دے دو بھائی پھر نئی چیزیں سو یہ کنفیوجن نہیں چاہتے ہیں میں بار بار یہ دھوہرہ رہا ہوں کہ ہم اس کے خلاف نہیں کسی کو یہ نہیں بول رہے کہ آپ بک مت کریں آپ بک کریں مگر لوگوں تک یہ چیزیں کلیرلی پہنچائیں تاکہ جو یہ دو سال سے تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں اگر اس میں کسی قسم کی بدزنی ہوئی لوگوں میں کہ یہ ٹور آپریٹر نے دھونکہ دے دیا وہ کر دیا لوگوں کا مسٹرسٹ آئے گا ہم چاہتے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ یہاں سے جائے تاکہ وہاں سے آکے وہ اور لوگوں کو بولے آپ عمرہ پہ جائیے ٹھیک ہے یہ ہمارا یہ ہے ہمارا ایک ہی پوائنٹ ہے آنسٹی سے ڈیل کرے لوگوں کے ساتھ this is the main point ہج کے حوالے سے یہ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ابھی ہج کے بارے میں نہ کسی کو پاسپورٹ دے نہ ہج کے بارے میں سعودی عرب بات کر رہا ہے گورنمنٹ آف انڈیا نے جو ہج کا نوٹیفیکیشن نکالا ہے اس میں کلیرلی واضح کر کے ہے کہ سبجک ٹو دا اپروول آف سعودی گورنمنٹ سعودی گورنمنٹ نے ابھی ہج کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا ہے تو اسی لیے میں یہ بار وہ اور دہرہا رہا ہوں کہ ہج کا آپ کو کوئی اگر بولے کہ آپ کو ہج پہ لے کے جائیں گے پاسپورٹ دے دیجئے پیسہ دے دیجئے کتے ہی کسی کو اپنا پاسپورٹ اور پیسے نہ دے ہج کا جب ہوگا یہ سب کے سامنے پتا چلے گا کہ پرائیوٹ اور آپریٹرز کو ہج کا کوٹا لوٹ کیا یا گورنمنٹ حج پہ لے کے جائے گی تو اس کے اس مسئلے کے حوالے سے لوگوں کو حج کے نام پہ نہ پاسپورٹ دیے جائے نہ پیسہ دیا جائے